بسم اللہ الرحمن الرحیم فارما ٹیپس ٹی وی یوٹیوب چینل کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج میں اپنے فارم پر مکعی کی فیلڈ میں موجود ہوں جو کہ تقریباً گیارہ جولائی کو کاش ہوئی تھی تو آج آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو یا تین سالوں سے فال آرمی ورم کا اٹیک ہوا ہے جو کہ کسی بھی دانے دار زہر سے کنٹرول نہیں ہوا تو امریکن سنڈی بھی کنٹرول ہو گئی تھی لسکری سنڈی بھی کنٹرول ہو گئی تھی لیکن فال آرمی ورم جو ہے کسی بھی دانے دار زہر سے کنٹرول نہیں ہوئی جب تک اس کو ایما میکٹن لیو فوران یا کورا جین وغیرہ زہر لگا کر نہیں ڈالا گیا تو ناظرین میں نے سوچا کہ اگر دانے دار زہر کو پھر جو ہے ایما میکٹن لیو فوران یا کورا جین سپریے ہی لگانا ہے تو پھر اتنی مہنگی دانے دار زہر لینے کا فائدہ کیا ہوا تو اس کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ زیرو سائز بجری لے کر اس پہ دو سو ایمل ایما میکٹن بینزویٹ دو سو ایمل لیو فیونوران دو سو ایمل فیپرونل اور پچاس ایمل لیمڈا سیہلو ترین یہ زہر جو ہے میکس کر کے اور باقی اس میں پانی ڈال کے ایک لیٹر مکمل کیا ہے اور بیس کلو بجری کو یہ جو ہے ہاتھوں سے میکس کر کے اور سائے میں خوش کیا ہے اس کے بعد آج جو ہے وہی جو ہے میں مکعی پر استعمال کر رہا ہوں دانے دار زہر کی جگہ تو اس کا ریزالٹ کیا آت ہے یہ بھی آپ سے جو ہے شیئر کیا جائے گا تو ابھی میں بیک کیمرے سے آپ کو مکعی کی اس وقت پوزیشن دکھاتا ہوں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ مکعی کی اس وقت پوزیشن ہے یہ دیکھیں یہ فال آرمی وارم کا جو ہے بہت زیادہ اٹیک ہوا ہوا ہے تو فال آرمی وارم بھی اس میں اس وقت موجود ہوگی تو اگر ہم کھول کر اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بہت زیادہ فضلہ اس نے نکالا ہوا ہے تو اسی طرح یہ پوزیشن ہے تو ابھی اس میں جو ہے خود تیار کی ہوئی دانیدار زہر جو ہے استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے اس کا ریزالٹ بھی جال جو ہے شیئر کیا جائے گا اس پہ پہلے دو دفعہ سپری ہو چکا ہے پہلا سپری کیا تھا ایما میکٹر بینزویٹ پلس لیو فینوران کے مکچر کا اور دوسرا سپری کیا ہے کورا جن کا تو ان دونوں سے بہت اچھا ریزالٹ آیا ہے تو اب ایک ہفتہ گزر چکا ہے سپری ہوئی کو تو اب دوبارہ جو ہے فال آرمی وارم کا اٹیک شروع ہے تو آج جو ہے میں ایما میکٹر بینزویٹ وغیرہ والا فارمولا جو آپ کو بتایا ہے وہ بجری کو لگا کر آج جو ہے مکہی پر استعمال کر رہا ہوں اور اس کا ریزالٹ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کے دانے دار زہر خود تیار کرنے کا مکمل ترکار بھی بتایا جائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے